اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلان بمدین آج بارہ اکتوبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات نئی ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا چھٹا دن ہے اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی فوج نحت فلسطینی مسلمانوں کا قتل کر رہی ہیں اسرائیل ایک دنندہ سہیونی ملک ہے جو نحت فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے ناظرین اکرام جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اسرائیل کے جنگی جہاز غزہ پر بمباری کر رہے ہیں غزہ میں صرف اور صرف نحت فلسطینی مسلمان ہیں اب تک اسرائیل نے کوئی ایک سو سے زائد بار غزہ پر بمباری کی ہے غزہ میں اسرائیل کی ہونے والی بمباری سے تقریباً دو ہزار سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں جن میں پچاس فیصد بچے اور عورتیں شامل ہیں بوڑے شامل ہیں کوئی فلسطین کا بڑا جہادی کمانڈر اسرائیل کی بمباری میں شہید نہیں ہوئے ہیں جو بھی بمباری ہوئی ہے اس میں عام معصوم فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں آپ دنیا کی یورپ کی مغرب کی امریکہ کی منافقت دیکھئے کہ انہیں اسرائیل پر ہونے والے حملوں پر رونا تو آتا ہے لیکن انہیں فلسطین میں نہتے مسلمانوں کی لاشوں پر انہیں غم بھی نہیں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو لہو لہان ہیں خواتین ہیں چھوٹی چھوٹی معصوم بچی ہیں جو بمباری سے جن کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں ناظرین کرام دو عرب مسلمانوں کی غیرت سوئی ہوئی ہے دو عرب مسلمانوں کی حمیت بک چکی ہے دو عرب مسلمانوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کر لیا ہے میں آپ کے سامنے ایسے حقائق رکھنے لگا ہوں کہ آپ کا یہ حقائق سن کر دل پھٹ جائے گا اتنی افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی بھی منصف شخص سے یہ خبریں نہیں سن سکتا ہے یہ بد انصافی نہیں دیکھ سکتا ہے یہ ناانصافی نہیں برداشت کر سکتا ہے ناظرین کرام امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آ گیا ہے امریکہ نے اپنے یہودی وزیر کو اسرائیل بھیجا ہے میرے سامنے اس وقت خبریں ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اسرائیل میں شام کے تقریباً پانچ بجے کا یہ وقت ہے آج جنگ کا چھٹا دن ہے بارہ اکتوبر ہے اور آج اسرائیل کا امریکہ کا یہودی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل میں پہنچا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میرے سامنے اس وقت کی تازہ ترین بڑی خبر ہے کہ اسرائیل کی یہودی حکومت نے جو جنگ لڑنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے اس سے جنگی کمیٹی کی میٹنگ میں امریکی وزیر خارجہ شریک ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ دو عرب مسلمانوں میں سے کسی مسلمان ملک کے وزیر خارجہ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کا دورہ کرے وہ غزہ کا دورہ کرے اور وہ فلسطین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے میرے سامنے اسرائیل کا بڑا اخبار ہے ہیرٹس اسرائیل کے ٹاپ اخبار ہیرٹس کی میرے سامنے روپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ناظرین کرام اسرائیل کا ٹاپ اخبار ہیرٹس لکھتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے ساتھ بیان کیا ہے میڈیا کے سامنے خطاب کیے ہیں اسرائیلی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کیا کہتا ہے ہیرٹس کی یہ روپورٹ دیکھیں ہیرٹس کا یہ عنوان دیکھیں کہ میں اسرائیل میں بطور یہودی ہونے کے بھی آیا ہوں جی ہاں یہ بات کون کہہ رہا ہے امریکہ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ میں بطور یہودی ہونے کے بھی اسرائیل میں آیا ہوں اور کیا کہتا ہے کہ کہ نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگ میں اور نیتن یاہو کے ساتھ خطاب میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر ہے امریکہ اسرائیل کو کبھی نہیں گرنے دے گا امریکہ اسرائیل کو کبھی نہیں جھکنے دے گا اور کبھی نہیں شکست کھانے دے گا جب امریکہ اسرائیل کے یہودیوں کی مدد کر رہا ہے تو کہاں ہیں دو عرب مسلمان کہاں ہیں عالم اسلام کے وہ نام نہات حکمران جو نہت فلسطینی مسلمانوں کے اوپر بمباری دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر رہے ہیں انہیں خوف ہے شاید کہ ان کی کرسی چلی جائے گی انہیں ڈر ہے شاید کہ امریکہ ان کو مار دے گا یاد رکھیں دنیا کا خدا امریکہ نہیں ہے اس کائنات کا خدا صرف اور صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہے یا جھکتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور اللہ مشرقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا ناظرین اکرام اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور ہر مسلمان غمگین ہے کہ مسلمانوں کے پاس دو عرب کی تعداد ہے مسلمانوں کے پاس کم از کم ایک کروڑ کے قریب فوجے ہیں مسلمانوں کے پاس دنیا کے بہترین وسائل ہیں اگر دنیا کے دو مسلمان ملک امریکہ اور یورپ کی گیس اور پیٹول بند کر دیں تو یہ گٹنوں کے بلا گریں گے اگر صرف ایک مسلمان ملک یہ کہہ دے کہ ہم اپنی سرحدیں کھول رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا لیکن افسوس یہ ہے اللہ نے اس کائنات کی ذمہ داری اس کائنات میں خلافت کا منصب جس قوم کو دیا تھا وہ قوم آج جھک چکی ہے وہ قوم آج مغلوب ہو چکی ہے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بیست کا مقصد اس کائنات میں اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو اس کائنات تک کے لیے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور جو مشن دیا گیا وہ اس امت کے ذمہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر خطبہ اشارت فرما رہے تھے تو کہا کہ اے لوگو کیا میں نے اپنا دین اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہیں تو تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم مشہد کہ اللہ آپ گواہ بن جائیے یہ پورا مجمع آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے دین کو آگے پھلایا اور پھر ہماری تاریخ ہے اسلامی تاریخ ہے کہ مسلمان ہمیشہ غالب رہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم زلیل و رسوہ ہو جاتی ہے آج مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے لیکن افسوس غیرت نہیں ہے حامیت نہیں ہے اگر ہے بھی تو سوئی ہوئی ہے بیداری نہیں ہے جس کی وجہ سے ناظرین اکرام وہ تصویریں وہ مناظر شاید ہم آپ کو یہاں یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ پورا دنیا پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ یہودیوں کے کنٹول میں ہے اگر ہم دکھاتے ہیں تو یوٹیوب ہمیں وارننگ دیتا ہے ہمارے اکاؤنٹ اڑا دیتا ہے اور ہمیں اس طرح کے مناثر یہودیوں کے مظالم دکھانے کی اجازت نہیں دیتا یہودی ہولوکاست کا نام لے کر ایک ڈراما گھڑ کر کہتے ہیں کہ لاکھوں یہودیوں کو مار دیا گیا تھا لیکن یہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے چھے دنوں میں تین ہزار فلسطینی مسلمانوں کو کیمیکل بموں سے فاس فورس بموں سے بھون دیا گیا ہے لیکن یہاں پر انسانی حقوق کے نام نحات علم بردار نہیں جاگ رہے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کے لوگ تو جاگے نہ جاگے مسلمان کب جاگیں گے ابھی تک کسی مسلمان ملک کی جانب سے کوئی سٹرونگ رد عمل نہیں آیا ہے صرف مضمتیں آ رہی ہیں الٹا ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان ملکوں کی رابطیں ہو رہے ہیں کہ آپ جنگ بند کروائیں مسلمان حماس کو کہہ رہے ہیں مجاہدین کو کہ جنگ روکو حالانکہ مجاہدین جیت رہے ہیں اب جو چیزیں میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ حقائق ہیں وہ رکھنے لگا ہوں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا یہ بیان میرے سامنے ہے اور جو اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو ہے اس نے امریکی وزیر خارجہ کے دورہ اسرائیل کے موقع پر کیا کہا ہے اپنے ٹیوٹر اکاؤن پر اس نے یہ تصویر نشر کی اور اپنے ٹیوٹر اکاؤن پر اسرائیلی وزیر آزم نے لکھا کہ میں نے جو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن ہے اس سے ملاقات کی ہے ہماس کی بربریت کے خلاف ہماری مدد کرنے پر میں امریکہ کی عوام اور امریکہ کے صدر اور امریکہ کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یاد رکھیں ناظرین اکرام امریکہ کی حکومت میں ساٹھ سے ستر فیصد لوگ یہودی ہیں امریکہ کا صدر کہنے کو عیسائی ہے کیتھولک مذہب کا ماننے والا ہے لیکن وہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ میں ایک سہیونی ہوں یہ جو آج عیسائی آپ کو نظر آتے ہیں یہ نام کے عیسائی ہیں کل امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والا سینیٹر ہے لنس گراہم اس نے کھل کر کہا کہ یہ ایک مقدس جنگ ہے اس مقدس جنگ میں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ عیسائی جو برسوں سے یہودیوں کو اپنا مجرم مانتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے والے یہودی تھے آج وہ عیسائی بھی یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں کا مخالف اور دشمن قرار دیا ہے یہ قرآن پاک ہے اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک ہی ہیں یہ مسلمانوں سے تب تک خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ مسلمانوں کو مٹا نہ دیں یا ان کے دین سے نہ پھیر دیں لیکن افسوس یہ ہے مسلمان آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اب اسرائیلی جو وزیر آزم ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکی وزیر خارجہ صاحب آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں اس قوم کے پاس آئے ہیں جو قوم بڑی عظیم ہے جو جیتنے والی قوم ہے اور جو قوم شیروں کی قوم ہے جو قوم جو ہمارے آس پاس بسنے والے شیطان ہیں یا شیطانوں کا جو گروہ ہے اس کو مٹانے والی قوم ہیں آپ اس قوم کے پاس آئے ہیں یہ بات کون کہہ رہا ہے امریکی وزیر خارجہ کو اسرائیلی وزیر آزم کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں خوفناک جو کہانیے ہیں وہ بھی سننے کو مل رہی ہیں لیکن ہمیں جو بہادری کی داستانیں ہیں وہ بھی سننے کو مل رہی ہیں اور امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جو اسرائیلی وزیر آزم ہے نیتن یاو کہتا ہے کہ جب امریکہ ہماری پشت پر ہے تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتے ہیں زمینی فیرونوں کو زمینی خداوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے کیا مسلمانوں کو اللہ کی طاقت پر ناز نہیں ہے کیا مسلمانوں کو اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین نہیں ہے کیا مسلمان بھول گئے ہیں کہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جب اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے کتار در کتار اتارے تھے افسوس یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ اٹھ گیا ہے اللہ پر توقل کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیئے ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان زلط اور پستی میں ہیں آخر کب یہ زلط اور پستی ختم ہوگی آخر کب مسلمان جاگیں گے جب امریکہ جرمنی برطانیہ فرانس یورپ پوری دنیا اسرائیل کو بچانے کے لیے آ رہی ہے یہودیوں کو بچانے کے لیے آ رہی ہے اور یہودیوں کا نام نہا دعویٰ کہ یہ فلسطین کی سرزمین ہماری ہے ہمارے خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس نظریے کے لیے جانے ملک سب کچھ قربان کرنے آ رہے ہیں تو کیا مسلمانوں پر لازم نہیں ہے کہ قبلہ اول جہاں پر مسلمان قبلہ کر کے رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے وہ مقدس سرزمین جہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی کیا اس مقدس سرزمین کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ نہیں ہے کیا ان کی روحیں نہیں تڑپتی ہیں کہ ان کی مقدس سرزمین پر قبضہ ہے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةُ کیا ایمان والو تم آپس میں بھائی ہو جب بھائی پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا ہے کہاں گئی اخوت ایمانی کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے تو کیوں آج مسلمان تڑپ نہیں رہے ہیں فلسطین میں ہونے والے ظلم اور بربریت پر ناظرین اے کرام داد دینی چاہیے اُن عظیم لوگوں کو جو نحتے ہیں نحتے ہونے کے باوجود لڑ رہے ہیں اور جانے قربان کر رہے ہیں جواں مردی سے لڑ رہے ہیں سینے تان کر لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں جانے قربان کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اللہ نے جو جہاد میں شریک ہونے والے گھوڑے ہیں ان کے پاؤں سے اڑنے والی جو گرد و غبار ہے اس کی بھی قسم کھائی ہے کہ اس کا جو عجر ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ باقی سب لوگوں پر بھاری ہو جاتی ہے ان کا جو عجر اور ان کی جو فضیلت ہے تو آج مسلمان کیوں ڈر رہے ہیں کیوں موت سے خوف زیادہ ہیں کیا موت پر حق نہیں ہے کیا ہر انسان کو نہیں مرنے ہے کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کل نفس دائقت الموت کیا ہر انسان کو مرنے ہے اور کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ چاہے تم بڑے بڑے قلوں میں چھپ جاؤ موت تمہیں جا کر پکڑ لے گی ناظرین اکرام افسوس یہ ہے امریکہ اسرائیل کی مدد کو آ گیا ہے امریکہ نے جہاز بھیج دیئے ہیں امریکہ نے فوجیں اتار دیئے ہیں امریکہ نے ائر کرافٹ کیریئر بھیج دیئے ہیں امریکہ نے ٹینک بھیج دیئے ہیں امریکہ نے فاس فورس بم بھیج دیئے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ نے ایک لفظ تک نہیں کہا کہ غزہ میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم ننے بچے شہید ہوئے ہیں یہ ظلم ہے امریکہ نے نہیں کہا کیونکہ وہ مسلمانوں کو وہ انسان نہیں مانتے ہیں وہ مسلمانوں کو خنزیروں سے تعبیر کرتے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام جب آپ اپنی غیرت اور حمیت کا سودا کریں گے تو آپ کی یہی حیثیت ہوگی مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ دنیا کفر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے میرے سامنے جرمنی کے جو چانسلر ہیں اولف شلز ان کا یہ بیان موجود ہے جو الجزیرہ پر نشر ہوئے ہیں جرمنی نے کہا کہ جو حماس کی تنظیم سے تعلق رکھے گا اس کے بارے میں بولے گا تو وہ قابل جرم ہوگا فرانس کی حکومت نے کہا ہے حماس اور فلسطین کے حق میں اگر کوئی ریلی نکالے گا ہم اسے پانچ سال کے لئے جیل میں ڈال دیں گے کیا فرانس میں ساٹھ لاکھ مسلمان نہیں بستے ہیں کیا جرمنی میں پانچ لاکھ سے زائد مسلمان نہیں ہیں کیا یورپ میں ایک کروڑ سے زائد مسلمان نہیں ہیں کیا امریکہ میں تیس لاکھ سے زائد مسلمان نہیں ہیں کیا برطانیہ میں ایک میلین بلکہ دو میلین سے زائد مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر وہ کیوں نہیں بولتے ہیں کیا دنیا میں بسنے والے دو عرب مسلمان نہیں ہیں پھر وہ کیوں نہیں بولتے ہیں کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے ناظرین اکرام اس ظلم کو رکوانا ہوگا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر ہم نے یہ کردار ادا نہ کیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں قیامت تک آنے والی جو تاریخ ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی روز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب امت کو پیش کیا جائے گا تو اس وقت کیا مو دکھائیں گے آج کے مسلمان جو صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا اس زمانے میں مسلمانوں نے سلیبی جنگجوہوں سے جنگیں لڑ کر جانے قربان کر کے قبلہ اول کو بچایا تھا آزاد کروایا تھا آخر آج کے مسلمان کیوں غافل ہو گئے ہیں کیوں آج کے مسلمان اپنے آپ میں وہ مگن ہو گئے ہیں انہیں اپنے آس پاس کے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آ رہا ہے بہرحال میرے سامنے ایک اور خبر ہے کہ اسرائیل کی جو جنگی جہاز ہیں وہ شام پر بھی بمباری کر رہے ہیں آج اسرائیلی جنگی جہازوں نے حلب میں دمشق میں بمباری کی ہیں آپ جانتے ہیں یہ مقدس سرزمین ہے جسے سرزمین انبیاء کا لقب ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شام کی بڑی فضائل ہیں یہ فلسطین بھی سرزمین انبیاء کا حصہ ہے یہ شام کا حصہ ہے قدیم جو بلاد الشام ہے اس میں یہ فلسطین داخل ہے ناظرین اکرام آج حلب اور دمشق میں بمباری ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان نے دورہ کرنا تھا شام کا میرے سامنے ایرانی ذرائع بلاق سے رپورٹ آئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جب دمشق کے رپورٹ پر اترنے والے تھے این اس وقت اسرائیل نے آ کر بمباری کر دی ایرانی وزیر خارجہ بال بال حملے میں بچ گئے ہیں اور وہ جہاز سے ہی یعنی فضا سے ہی وہ واپس روانہ ایران چلے گئے ہیں ایران شام کے ساتھ مل کر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر رول پلے کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے لبنان کی سرحدوں سے فلسطین کے حق میں اسرائیلیوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر سعودی عرب کچھ رول پلے کر رہا ہے تو اسے داد دینی چاہیے ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کتر اور باقی ملک اپنا رول نہیں پلے کر رہے کسی نہ کسی حد تک کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس سے زیادہ کی توقع ہے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے ناظرین اکرام غزہ لہو لہان ہے اور میرے سامنے خبریں ہیں کہ اگر اسرائیل بمباری کر رہا ہے تو اسرائیل کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں اس وقت مجاہدین اسرائیلی شہروں میں موجود ہیں صدیروت اور اسدود اور اسقلان یہ وہ شہر ہیں جو اس وقت چھڑپوں کی نظر ہیں یہاں پر مجاہدین وہ گھسے ہوئے ہیں اور ان کی پولیس اور فوج کے ساتھ چھڑپیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہار رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں فلسطین کے لہتے مسلمان اپنی جانوں پر کھیل کر لڑ رہے ہیں اور یہودیوں کو سبق سکھا رہے ہیں یہ جنگ بڑھ رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے لیکن اس جنگ میں جو حق کے ساتھ ہوگا اللہ ان حق والوں کے ساتھ اسے اٹھائے گا اور جو حق والوں کی مدد کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا روز معاشر وہ سرخ روح ہوں گے اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے اور ہم میں سے ہر ایک کو فلسطین کے حق میں کسی نے کسی طرح سے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے ناظرین اکرام یہ ویڈیو آگے بھی نشر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فلسطین کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں اور فلسطینی مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں کم از کم ضرور یاد رکھیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ